کمپیوٹر میں ڈیجیٹل فارم میں جو ڈیٹا سیو ہے اس کو ہم کس چیز میں نہ پیں گے ابھی ہم نے سمپلی کلو بائٹ میگا بائٹ جیگا بائٹ اور تیرہ بائٹ تک دیکھا ہے ہلو ویورز ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے خوش آمدید آج کی ٹاپک میں ہم بات کریں گے ڈیٹا میزرمنٹ یونٹس کے بارے میں جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ کمپیوٹر سسٹم جو ہے وہ ڈیجیٹل الیکٹرونک پہ کام کرتا ہے ڈیجیٹل الیکٹرونک کا مطلب 0 اور 1 کے بیس پہ وہ کام کرتا ہے تو اس حساب سے جتنے بھی کام ہم کمپیوٹر سسٹم میں کرتے ہیں وہ کسی نہ کسی طرح ڈیجیٹل سیگنل کے فارم میں کمپیوٹر سسٹم کے اندر رہتا ہے چاہے ہم کو سیو کرتے ہیں چاہے ہم اس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں یعنی پریزنٹ ٹائم پہ جو ڈیٹا ہم جس پہ کام کر رہے ہیں یا پھر پرمنٹلی سٹورڈ ڈیٹا جو بھی ڈیٹا ہو وہ ہمارا ڈیٹا ڈیجیٹل فارم میں ہوتا ہے تو ڈیجیٹل کہ ڈیجیٹ کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہیں نہ کہیں نمبر سے ریلیٹ کرتا ہے کیونکہ کمپیوٹر سسٹم جو ہے وہ 0-1 پہ کام کرتا ہے ہم نے اس کے پہلے ڈیجیٹل اینڈ اینالوگ الیکٹرونک کا ڈیٹیل ایک ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتایا ہے اس ویڈیو کا لنک آئی بٹن پہ دے دیا جا رہا ہے آئی بٹن سے آپ اس کو کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیجیٹل اینالوگ الیکٹرونک کا سگنل اور اینالوگ الیکٹرونک کا سگنل کس طریقے سے کام کرتا ہے اور 0-1 کیا ہوتا ہے کس طریقے سے ہم 0-1 سمجھتے ہیں یہاں سے آپ اس کانسپٹ کو کلیر کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم بات کریں گے صرف ڈیجیٹل اینالوگ الیکٹرونک کے بارے میں ستم کے اندر یا کسی بھی ڈیجیٹل الیکٹرونک ڈیوائس یا گجیٹ کے اندر جو ڈیٹا اس کے اندر اسٹور رہتا ہے وہ سارا ڈیجیٹل فارم میں رہتا ہے اور ڈیجیٹل فارم کا مطلب یہ ہو گیا کہ وہ 0 اور 1 کے فارمٹ میں اسٹور رہتا ہے ایسا نہیں ہے کہ صرف سنگل 0 یا سنگل 1 یا کچھ کاؤنٹیبل 1 یا 0 اس کے اندر رہتے ہیں ایسا نہیں ہے بلکہ ایک بہت بڑی اسٹریم ہوتی ہے 0&1 کی کمپیوٹر سسٹم یا ڈیوائس جو بھی ڈیجیٹل الیکٹرونک میں کام کرتی ہے اس کے اندر لگی ہوئی مشینری یا اس کے اندر جو چپس لگی ہوتی ہیں جو آئیسیز لگی ہوتی ہیں اس کے اندر فنکشن کرنے کے لیے جو بھی مشینری لگی ہوتی ہے وہ مشینری اس چیز کو ایکارڈنگ ٹو اس کے اندر جو پروگرام کیا گیا رہتا ہے اس کے حساب سے وہ سمجھتی ہے کہ کون سی سٹریم 0 اور 1 کی نکلتی ہے جس کو ہم کس فارمٹ میں سمجھیں گے جیسے کی کوئی فوٹو ہم نے شوٹ کیا اس فوٹو کو ہم نے کمپیوٹر سسٹم میں سیو کر دیا اب وہ فوٹو جو بھی لیا گیا ہوتا ہے ڈیجیٹل کیمرے سے یا موبائل سے لیا گیا ہوتا ہے وہ کمپلیٹلی دیجیٹل فارم میں یا 0&1 کے فارم میں ہوتا ہے لیکن یہ کچھ کاؤنٹیبل 0 یا کاؤنٹیبل 1 نہیں ہوتے ہیں بلکہ ایک بہت بڑی سٹریم ہوتی ہے 0 اور 1 کی جس کو ہمارے لیے کاؤنٹ کرنا بہت ہی مشکل کام ہے اور یہ کام کمپیوٹر سسٹم بہت آسانی سے کرتا ہے کیونکہ کمپیوٹر سسٹم اس طریقے سے بنا ہی ہوا ہے کہ وہ 0 اور 1 کو کاؤنٹ کرے اس پہ کام کرے اس کو انپوٹ کرے اس کو آؤٹپوٹ کرے اس کے پر پروسس کرے تو یہ سارے کام کمپیوٹر سسٹم کے اندر یا ڈیجیٹل ڈیوائسز کے اندر بڑے آسانی سے ہو جاتا ہے کمپیوٹر سسٹم ہو یا کوئی بھی اس طریقے کا گجٹ ہو آرام سے کروڑوں اور وہ 0 یا 1 پہ کام کر سکتا ہے تو اسی چیز کو سمجھنے کے لیے کہ ہم کمپیوٹر سسٹم میں جو بھی ڈیٹا رکھتے ہیں اس کو ہم کس یونٹ بھی میزر کریں گے آخری ہم یہ کیسے سمجھیں گے کہ کوئی ڈیٹا کتنا بڑا ہے اس کی سائز کیا ہے جیسے کہ ہمیں وزن کرنا ہو کسی چیز کا جیسے ہمان لیا کہ یہ موبائل اس موبائل کا وزن کتنا ہے گرام میں دیکھتے ہیں اگر ہمارے پاس کوئی لیکوڈ ہے اس کو لیٹر میں دیکھ لیتے ہیں اگر ہمارے پاس کسی چیز کی ڈسٹینس ہے تو اس کو ہم میٹر کلومیٹر سینٹی میٹر انچ فیٹ ان سب میں دیکھ لیتے ہیں لیکن جب سوال آتا ہے کہ کمپیوٹر میں ڈیجیٹل فار میں جو ڈیٹا سیو ہے اس کو ہم کس چیز میں ناپیں گے آخر اس کو بھی ناپنے کے لیے کوئی پیمانہ ہونا چاہیے تو اس کے لیے ہم بات کریں گے کہ ڈیٹا میزرمنٹ یونٹ جو کہ ڈیٹا کو ناپنے کے لیے یا اس کو میزر کرنے کے لیے یوز کی جاتی ہے آخر وہ کیا ہے ہم اس کو کس طریقے سے سمجھتے ہیں تو آئیے ان ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے کمپیوٹر کی سکرین پر دیکھتے ہیں آج کی جو ٹاپک ہے وہ ڈیٹا میزرمنٹ یونٹ ہے یعنی ڈیٹا کو ناپنے کا یونٹ جس کو ہم نے یہاں پہ اوپر ہی لکھ دیا bit, nibble, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte, exabyte, zetabyte, yotabyte یہ سارے ڈیٹا کے میزرمنٹ یونٹس ہیں ابھی ہم نے simply kilobyte, megabyte, gigabyte اور terabyte تک دیکھا اس کے آگے کے بھی ہم سمجھ لیں گے آج تو پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس آرٹیکل کے اندر جو لکھا ہے وہ کس طریقے سے اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے what are the data storage units data is a term that refers to information recorded in digital space اس کو ہم اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ جو بھی information ہماری ہوتی ہے وہ computer system یا کسی digital electronic device کے اندر digital form میں recorded ہوتی ہے اور وہی recorded information ہی ہماری data کہلاتی ہے جیسے ہم نے کوئی photo ہے computer system کے اندر hard disk کے اندر pen drive کے اندر رکھ دیا اب وہ جو photo ہے وہ ہمارا digital signal کے form میں ہے اور وہ کسی device کے اندر recorded ہے تو اب وہ ہمارا data ہو گیا data storage unit جو ہے وہ computer system میں یا کسی بھی digital electronic device کے اندر رکھے گئے information کو نامنے کے لیے data storage unit کا استعمال کیا جاتا ہے جیسے کی ہم یہ کہیں کہ ایک عام طور پر استعمال ہونے والا اسمارٹ فون 64 جیگا بائٹ 64 جی بی یا 128 جی بی information store کر سکتا ہے اب آپ یہ کہیں کہ کمپیٹر سسٹم میں یا سمارٹ فون کے اندر data storage unit کو الگ طریقے سے دیکھیں گے ایسا نہیں ہے لیپ ٹاپ ٹیبلٹس میمبری کارڈس ویڈیو گیم کنسول all have to store data in order to function کمپیٹر سسٹم لیپ ٹاپ ٹیبلٹ یا جتنی بھی digital electronic gadgets ہوتے ہیں وہ سب کام کرنے کے لیے اپنے پاس storage capacity رکھتی ہیں جس کے اندر ہمارا جو data ہوتا ہے وہ store ہوتا ہے اور جس کے ذریعے وہ function کرتی ہیں وہ ہمارے کام کو کرتی ہیں جس طریقے سے ہم میٹر لیٹر یا گرام کے اندر ہر ایک کو ایک ہزار گنا سے سمجھتے ہیں جیسے کی گرام ہے تو اگر ہم ایک ہزار گرام کو اکٹھا کر دیں گے تو ایک کلو گرام مانا جائے گا ایک ہزار میٹر اکٹھا کر دیں تو ایک کلو میٹر مانا جائے گا ایک ہزار لیٹر اکٹھا کر دیں تو ایک کلو لیٹر مانا جائے گا اسی طریقے سے ہر یونٹ کو ایک ہزار گنا اور ہم اگر digital form میں سمجھیں گے تو ایک ہزار چوبیس گنا مانا جاتا ہے جس کو کلو میگا جگا اس طریقے سے سمجھتے ہیں جو کی اس چارڈ کے اندر آسانی سے سمجھا دیا گیا ہے جیسے کی کلومیٹر ایک ہزار میٹر سے بنا ہے اب اس کو سمجھنے کے لیے ہم اس چارڈ کو سمجھ لیتے ہیں پہلے تو ڈیٹا اسٹوریج یہاں پہ دیا گیا ہے اور یونٹس دی گئی ہے بیٹ ون اور زیرو ایک بیٹ جو ہوگا ایک سنگل زیرو یا سنگل ون سے ہوگا یعنی ایک سنگل اگر کوئی جا رہا ہے جیسے ہم نے ماؤس کلک کیا سنگل زیرو ایک بار کلک ہوا یعنی کہ ایک سنگل گیا کوئی بھی سنگل کمپیٹر سسٹم کے اندر ٹریویل کرتا ہے اگر وہ سنگل زیرو یا سنگل ون ٹریویل کر رہا ہے اس کے اندر جا رہا ہے کہیں کسی جگہ پہ انپوٹ ہو رہا ہے یا کہیں اسٹور ہو رہا ہے سنگل زیرو یا سنگل ون تو وہ ایک بیٹ مانا جائے گا ایک سنگل بیٹ اس کے بعد اگر یہی زیرو یا ون یا دونوں کا مکس اپ جیسے مان لیا کہ زیرو زیرو ون ون یا زیرو 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 یا ون 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 اس طریقے سے چار بار زیرو یا چار بار ون تو یہاں پہ ایک نیبل مانا جائے گا ایک نیبل equal to فور بیٹس ایک بیٹ equal to سنگل زیرو یا سنگل ون یعنی چار بار زیرو یا ون یا دونوں کا مکس اپ یہ کہلائے گا ایک نیبل اب اس کے بعد بائٹ سمجھ لیتے ہیں بائٹ ایکوال ہوتا ہے 2 نیبل کے 2 نیبل ایکوال 1 بائٹ یعنی 4 بیٹ ایک نیبل سنگل نیبل ہوتا ہے اب اگر ہم 2 نیبل مان لیں یعنی 8 بیٹ کا 8 بیٹ کا 1 بائٹ ہو گیا اب دیکھئے یہیں سے شروع ہوتا ہے کلو میگا جیگا 1024 گنا یہیں سے شروع ہوتا ہے اب اس کے اوپر ہم سمجھیں گے کلو بائٹ کیا ہوتی ہے اب کلو بائٹ میں دیکھ لیجئے 1024 بائٹ یہ جو بائٹ ہے یعنی 8 بیٹ 1024 گنا اس کا ہو جائے گا 1024 سے ملٹیپلائی ہو جائے گا تو ایکوال ہو جائے گا کلو بائٹ اب اس کلو بائٹ کو 1024 بار کر دیں گے تو یہ میگا بائٹ ہو گیا اب اس میگا بائٹ کو 1024 بار کریں گے دیکھئے 1024 گنا ہر چیز ہوتی جا رہی ہے اور اس کا ایک سمبولک ریپریزنٹ کیا جا رہا ہے اس کو جیسے میگا جیگا اس طریقے سے ہر ایک کا 1000 گنا اس کا نیکسٹ والا آتا ہے جیسے کی کلو بائٹ کے بھی 1024 بائٹ سے ایک کلو بائٹ 1024 کلو بائٹ ایک میگا بائٹ 1024 میگا بائٹ ایک جیگا بائٹ اس کے بعد 1024 جیگا بائٹ ایک ٹیرابائٹ ہو جائے گا 1024 ٹیرابائٹ ہو گیا ایک پیٹا بائٹ ہو گیا 1024 پیٹا بائٹ ہو گیا اگزا بائٹ ہو گیا 1024 اگزا بائٹ ایک زیٹا بائٹ 1024 زیٹا بائٹ ایک یوٹا وائٹ تو اس طریقے سے ہم اس کو سمجھتے ہیں یہ چیز قائدے سے آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی اب جیسے مان لیا کہ ہماری ایک فائل ہے کوئی ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں اب اس ویڈیو کے اندر کتنے 0 کتنے 1 کی انفارمیشن سٹور ہو رہی ہے وہی انفارمیشن کمپیٹر سسٹم خود ہی اس کو کنوارڈ کر کے ہم کو بتاتا رہے گا کہ آپ کی یہ جو انفارمیشن یہ ویڈیو ہے اتنے جی بی کی ہے یا اتنے ایم بی کی ہے یہاں پہ شارٹ دیا گیا ہے smallest unit of computer 0 اور 1 سب سے چھوٹی unit جو کمپیٹر سسٹم کے اندر انفارمیشن کو اسٹور کرنے کے لیے یا انفارمیشن کو ٹریول کرانے کے لیے use ہوتی ہے وہ 0 یا 1 ہوتی ہے ہر ایک unit جتنی بھی یہ ساری units ہیں ان میں ساری units میں bits ہی کمپیٹر سسٹم کے تر ہمیشہ ٹریول کرتے ہیں bit میں ہی کام ہوتا ہے اور جب اس جس کو کلٹ کرتے ہیں کہیں پہ تو کمپیٹر سسٹم خود ہی یہ بتا دیتا ہے کہ یہ کتنے جی بھی یا کتنے ایم بی کا ہوا یہ سارا کام آٹومیٹک ہوتا رہتا ہے تو آپ نے سمجھا کہ bit کیا ہوتا ہے nibble کیا ہوتا ہے byte کیلو بائٹ میگا بائٹ جیگا بائٹ تیرا بائٹ پیٹا بائٹ اگزا بائٹ زیٹا بائٹ یوٹا بائٹ یہ اتنے data measurement units آپ نے آپ نے دیکھا اس کے بعد next دیکھ لیجے یہاں پہ دیکھیں unit value size bit 0 اور 1 1 by 8 of bytes byte کو 1 by 8 کریں گے تو کیا آئے گا bit آئے گا مطلب یہ ہو گیا کہ 8 bit equal to 1 byte 4 bit کا ایک nibble ہو گیا 8 bit کا ایک بائٹ ہو گیا اس کے بعد 1000 یا 1024 گناہ ہوتا جائے گا یہاں تو 1000 لکھا ہوا ہے علاقہ کی کیونکہ ہم binary میں کام کر رہے ہوتے ہیں decimal میں base 10 ہوتا ہے تو اس کا 1000 گناہ آتا ہے لیکن binary میں base 2 ہوتا ہے تو 1000 گناہ یہ نہیں ہوگا 1024 ہوگا اس بات کو مان لیتے ہیں تو یہ total 1024 مانا جاتا ہے علاقہ کی simply ہم count کرتے ہیں تو اس کو 1000 گناہ بھی کہہ سکتے ہیں کہہ لیتے ہیں لیکن accurate جو value ہوگی وہ ہوگی 1024 سب کا 1024 ہوگا اس طریقے سے 1024 ہر ایک کا 1024 گناہ ہوتا جائے گا میں نے پہلے بھی بتا دیا یہ ساری چیزیں اور جو عام طور پر استعمال ہونے والی storage devices ہیں ان میں سب سے پہلے پرانے وقت میں zip drive استعمال ہوتی تھی پھر اس کے بعد بڑی floppy drive استعمال ہوتی تھی پھر چھوٹی floppy drive اس کے بعد hard disk کا زمانہ آیا hard disk کا use pen drive کا use اور اس کے بعد ڈی وی ڈی کا use تو یہ ساری جو devices ہیں وہ ساری data کو یا information کو store کرنے کے لیے ہی use کی جاتی تھی اور آج بھی ان میں بہت ساری devices use کی جاتی ہیں جیسے hard disk ہو گیا pen drive ہو گیا USB hard disk memory cards ہو گیا جو آتے ہیں وہ بھی آج کی date میں بہت زیادہ high capacity کے آ رہے ہیں تو ملا جلوہ کی ہے کہ یہ ساری جو devices ہیں یہ data storage devices ہیں اور یہی data storage device آج کی date میں اور پہلے سے ہی use ہوتی آ رہی ہیں data کو store کرنے کے لیے اور اس کے اندر جو بھی data store ہوتا ہے وہ یہی چیز ہے جو کی ہم data measurement unit کے اندر ہم پڑ چکے ہیں کہ جو بھی ہماری information digital form میں ہوتی ہے وہی ہمارا data ہوتا ہے اور وہی computer system کے اندر zero اور one کے format میں store ہوتا رہتا ہے اور ساتھ ہی ہم اس کا use کرتے ہیں کبھی بھی ہم اس کو store کر کے use کر سکتے ہیں ساتھ ہی computer system کے اندر بھی وہ zero اور one ہی travel کرتا ہے وہ سارا signal zero اور one کے format میں ہی ہوتا ہے تو امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ concept data measurement unity کا complete concept سمجھ میں آیا ہوگا ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اب ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ایسے لوگوں کو شیئر کریں جو ان ساری چیزوں کو پڑھنا چاہتے ہیں اور سمجھنا چاہتے ہیں بہت شکریہ شکریہ